موسیقی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس عدالتی اصلاحات بل ترامیم کے ساتھ منظور سپریم کورٹ میں زیر سمات از خود نوٹسز میں اپیل کا حق مل جائے گا وزیر قانون کہتے ہیں از خود نوٹسز کے خلاف اپیل کا حق نہ ہونا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے قانون سازی کا مقصد شفاف ترین سمات ہے آٹھ آٹھ ماہ سے جلد سمات کی درخواستیں پڑی ہیں کوئی سنتا ہی نہیں بلک کے مطابق چیف جسٹس از خود نوٹسز کا اختیار استعمال نہیں کر سکیں گے معاملہ تین سینئر ترین ججز دیکھیں گے بنچ بھی چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے گی سوبوں میں انتخابات سے متعلق کیس کی سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکری بیند سمات کر رہا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فی نے فریق بننے کی درخواستیں دائر کر دیں سمات سے قبل اٹانی جنرل منصور عثمان کی وزیراعظم سے ملاقات مقدمے پر مشاورت ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ تین دو کا فیصلہ ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ چار تین کا فیصلہ ہے اس کے اوپر اب ہام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے فل کورٹ کی طرف لے جایا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے اندر کا معاملہ یا باہر کا معاملہ جو معاملہ باہر آ گیا وہ پھر اندر کا کیسے رہ گیا یہ معاملہ اندر رہتا تو اندر کا تھا جب یہ باہر آ گیا ہے تو پھر یہ اندر کا نہیں ہے حکومتی اتحاد کا کیس کی سمات کے لیے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ملکی سیاست میں رواداری ہو عدالت عظمہ قوم اور سیاسی جماعتوں کی رہنمائی کرے عدالتی فیصلوں سے ہی تباہ زنائے گا عمران خان کی کوئی مقبولیت نہیں یہ صرف پرپیگنڈا ہے علامہ عبدالغفور حیدری بولے ایک دو ججز سے نہ ملک کا مسئلہ حل ہوگا نہ ہمیں اتمنان تمام اسمبلیوں کے الیکشن بیق وقت ہوں قومی اسمبلی میں متفقہ قراردات منظور عدلیہ کی سیاسی معاملات میں مداخلت مسترد کر دی از خود نوٹس کیس میں چار ججز کی فیصلے کی تاہید آئینی معاملات کی سمات کے لیے فل کورٹ کا مطالبہ کہا الیکشن کمیشن کو سواب دید کے مطابق انتخابات کرانے دیے جائیں چار تین کو تین دو میں کیوں بدلا مقاصد کیا تھے کون کون شامل تھا مریم نواز کا الیکشن سے پہلے اس معاملے کا فیصلہ کرنے کا مطالبہ کہا اہم ترین نکتے کا آہاتہ کیا بغیر قانون کے خلاف فیصلے کو چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا مریم نواز آج قصور میں کارکنوں سے خطاب کریں گی تیاریاں جاری عدالتی اصلاحات جلبازی اور الیکشن سے فرار قرار عمران خان کہتے ہیں سپریم کورٹ پر الزام تراشی اور دباؤ ملانے کی کوششیں نون لیگ کا وطیرہ ہے آئین کے پاسداری کے لیے کل جماعتی کانفرنس میں بیٹھنے کو تیار ہوں علی امین گنڈاپور کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب اسلامباد ہائی کورٹ نے تعدیبی کا روائی سے بھی روک دیا ایف آئی آر کی نقول رپورٹ کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم جلاو گھراو کے مقدمات میں اصد عمر کی عبوری زمانت منظور پاکستانی تاجروں کے لیے خوشخبری ایف ای ٹی ایف کی گریل اس سے نکلنے کے بعد ایک اور کامیابی یورپی اونین نے پاکستان کا نام ہائر رسک ممالک کی فیرس سے خارج پر دیا وزیر تجارت نوید کہتے ہیں پاکستانی تاجروں کو یورپی قوانین کی اضافی نگرانی سے نہیں گزرنا پڑے گا پولیس والوں نے کراچی کے علاقے گولی مار میں پولیس نے نار اکنے پر نوجوان کو گولیاں مار دیں پندرہ سال کے آیان کی حالت تشویشناک دوست کے مطابق پولیس اہل کار نے میری موٹر سائیکل روکنے کی کوشش کی خوف کی وجہ سے آیان واپس پلٹا پولیس نے فائرنگ کر دی رو رو کر کہا ایان کو اسپتال لے جانے دو لیکن پولیس والے ویڈیو بناتے رہے کراچی میں کار سواروں کی لا پرواہی ماں بیٹے کی جان لے گئی چلتی کار کا دروازہ کھولنے پر اگب سے آنے والی موٹر سائیکل ٹکرا گئی ماں بیٹا ڈمپر کے نیچے آگئے ایف آئی اے انٹی منی لانڈرنگ کی ہیدرابات میں کاروائی سترہ گریٹ کے اسسٹن ڈیریکٹر انصداد تجاوزات گرفتار شاہد آرائیں فیک اکاؤنٹ کے ذریعے ستر کروڑ کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں فائرنگ کے واقعات اور غیر نسابی سرگرمیاں جامع پشاور کے اساتذہ کا پڑھانے سے انکار تین ہفتوں سے تدریسی نظام موطل انتظامیہ بے بس پندرہ ہزار طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا طلبہ عدالت سے رجوع کرنے پر مجبور ترجمہ القران کی فسٹیئر کی بک ہے یہ شوٹیچ ہے سب سے زیادہ دشواری جو ہو رہی ہے مجھے آٹھویں کلاس کی ہو رہی ہے لہور میں نیا تعلیمی سال شروع لیکن پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی کتابیں نایاب طلبہ والدین پریشان پبلش ارس کا کتابیں جلد استیاب ہونے کا دعوی ذراعہ کے مطابق پنجاب ٹیکس بک بورٹ نے کتابوں کی چھپائی کے لیے چودہ عرب مانگے مگر مہک میں ایڈوکیشن نے احتراز لگا دیا میاں والی میں گرد چمک کے ساتھ بارش فصلوں کو نقصان کھوٹا اور چمن میں بھی برسات بارش برسانے والا سسٹم کراچی میں داخل ہو گیا تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان متحدہ عرب امارات نے قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان اور افتخار احمد کو گولڈن ویزا دے دیا دونوں کھلاریوں کا خوشی کا اظہار ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ تین دو کا فیصلہ ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ چار تین کا فیصلہ ہے اس کے اوپر اب ہام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے فل کوٹ کی طرف لے جایا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے اندر کا معاملہ یا باہر کا معاملہ جو معاملہ باہر آگیا وہ پھر اندر کا کیسے رہ گیا معاملہ اندر رہتا تو اندر کا تھا جب یہ باہر آگیا ہے تو پھر یہ اندر کا نہیں ہے حکومتی اتحاد کا کیس کی سماعت کے لیے فل کوٹ بنانے کا مطالبہ رانہ سنولہ کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ملکی سیاست میں رواداری ہو عدالت عظمہ قوم اور سیاسی جماعتوں کی رہنمائی کرے عدالتی فیصلوں سے ہی تبازن آئے گا عمران خان کی کوئی مقبولیت نہیں یہ صرف پرپیگنڈا ہے علامہ عبدالغفور حیدری بولے ایک دو ججز سے نہ ملک کا مسئلہ حل ہوگا نہ ہمیں اتمنان تمام اسمبلیوں کے الیکشن بیق وقت ہوں قومی اسمبلی میں متفقہ قرآدات منظور عدلیہ کی سیاسی معاملات میں مداخلت مسترد کر دی از خود نوٹس کیس میں چار ججز کی فیصلے کی تائید آئینی معاملات کی سماعت کے لیے فل کوٹ کا مطالبہ کہا الیکشن کمیشن کو سواب دید کے مطابق انتخابات کرانے دیے جائیں چار تین کو تین دو میں کیوں بدلا مقاصد کیا تھے کون کون شامل تھا مریم نواز کا الیکشن سے پہلے اس معاملے کا فیصلہ کرنے کا مطالبہ کہا اہم ترین نکتے کا اہاتھا کیا بغیر قانون کے خلاف فیصلے کو چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا مریم نواز آج قصور میں کارکنوں سے خطاب کریں گی تیاریاں جاری موسیقی